مطی رچت سو سمچار چوبیس ماں دھیائے جب ایشو مندر سے نکل کر جا رہا تھا تو اس کے چیلے اس کو مندر کی رچنا دکھانے کے لیے اس کے پاس آئے اس نے ان سے کہا کیا تم یہ سب نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں پتھر پر پتھر بھی نہ چھوٹے گا جو ڈھایا نہ جائے گا اور جب وہ جیتون پہاڑ پر بیٹھا تھا تو چیلوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم سے کہے کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے کا اور جگت کے اند کا کیا چنہ ہوگا ایشو نے ان کو اتر دیا ساودھان رہو کوئی تمہیں نہ بھرمانے پائے کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے نام سے آ کر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو بھرمائیں گے تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی چرچہ سنوگے دیکھو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا ہونا عوش ہے پرانتو اس سمیں انت نہ ہوگا کیونکہ جاتی پر جاتی اور راجی پر راجی چڑھائے کرے گا اور جگہ جگہ اکال پڑھیں گے اور بھوینڈول ہوں گے یہ سب باتیں پیڑاؤں کا آرم ہوگی تب ایک لیش دلانے کے لیے تمہیں پکڑوائیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے اور میرے نام کے کارن سب جاتیوں کے لوگ تم سے بیر رکھیں گے تب بہتے رے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے بیر رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے بہش دکتہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو بھرمائیں گے اور ادھرم کے بڑھنے سے بہتوں کا پریم تھنڈا ہو جائے گا پرانتو جو انت تک دھیرج دھرے رہے گا اسی کا ادھار ہوگا اور راجی کا یہ سو سمچار سارے جگت نے پرچار کیا جائے گا کہ سب جاتیوں پر گواہی ہو تب انت آ جائے گا سو جب تم اُس اجارنے والی گھرنیت بستو کو جس کی چرچہ دانیل بھش دکتہ کے دوارہ ہوئی تھی پویتر ستھان میں کھڑی ہوئی دیکھو جو پڑھے وے سمجھے تب جو یہودیاں میں ہوں وے پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہوں وے اپنے گھر میں سے سمان لینے کو نہ اُترے اور جو کھیت میں ہو وے اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے اُن دنوں میں جو گرب بھتی اور دودھ پلاتی ہوں گی اُن کے لیے ہائے ہائے اور پرارتنا کیا کرو کہ تمہیں جالے میں یا سب کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اُس سمیں ایسا بھاری کلیش ہوگا جیسا جگت کے آرم سے نہ اب تک ہوا اور نہ کبھی ہوگا اور یدی وے دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی پرانی نہ بچتا پرانتو چنے ہوئے کے کارن وے دن گھٹائے جائیں گے اُس سمیں ایدی کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو پرتیتی نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے بھوش دکتہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے چن اور عدبھت کام دکھائیں گے کہ ایدی ہو سکے تو چنے ہوئوں کو بھی بھرما دیں دیکھو میں نے پہلے سے تم سے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے اس لیے یدی وے تم سے کہیں دیکھو وہ جنگل میں ہیں تو باہر نہ نکل جانا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہیں تو پرتیتی نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورتھے نکل کر پشچم تک چمکتی جاتی ہے ویسا ہی منش کے پتر کا بھی آنا ہوگا جہاں لوت ہو وہیں گدھ اکھٹے ہوں گے ان دنوں کے کلیش کے بعد ترنت سوریہ اندھیارہ ہو جائے گا اور چاند کا پرکاش جاتا رہے گا اور تارے اکاش سے گر پڑیں گے اور اکاش کی شکتیاں ہلائی جائیں گی تب منش کے پتر کا چن اکاش میں دکھائی دے گا اور تب پرتوی کے سب کلوں کے لوگ چھاتی پیتیں گے اور منش کے پتر کو بڑی سامرت اور ایشورے کے ساتھ اکاش کے بادنوں پر آتے دیکھیں گے وہ ترگی کے بڑے شبد کے ساتھ اپنے دوتوں کو بھیجے گا اور وہ اکاش کے اس چھوڑ سے اس چھوڑ تک چاروں دشاؤں سے اس کے چنہوں کو اکھٹا کریں گے انجیر کے پیڑ سے یہ درشتان سیکھو جب اس کی ڈالی کومل ہو جاتی اور پتے نکننے لگتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گریشم کال نکٹ ہے اسی ریتی سے جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نکٹ ہے برن دوار ہی پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں پوری نہ ہو لیں تب تک یہ پیڑھی جاتی نہ رہے گی آکاش اور پرتوی ٹل جائیں گے پرنتو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی اس دن اور اس گھڑی کے وشے میں کوئی نہیں جانتا نہ سورک کے دودھ اور نہ پتر پرنتو کیول پتا جیسے نوہ کے دن تھے ویسا ہی منوش کے پتر کا آنا بھی ہوگا کیونکہ جیسے جل پرلے سے پہلے کی دنوں میں جس دن تک کی نوہ چہاچ پر نہ چڑھا اس دن تک لوگ کھاتے پیتے تھے اور انہیں بیہا شادی ہوتی تھی اور جب تک جل پرلے آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا تب تک ان کو کچھ بھی معلوم نہ پڑا ویسے ہی منوش کے پتر کا آنا بھی ہوگا اس سمیں دو جن کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو ستریان چکی پیستی رہیں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی اس لیے جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا پربو کس دن آئے گا پرانتو یہ جان لو کہ یدی گھر کا سوامی جانتا ہوتا کہ چور کس پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں سیندھ لگنے نہ دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی کے وشہ میں تم سوچتے بھی نہیں ہو اسی گھڑی منوش کا پتر آ جائے گا سو وہے وشواس یوگی اور بدھیمان داس کون ہیں جسے سوامی نے اپنے نوکر چاکروں پر سردار ٹھہرایا کہ سمیہ پر انہیں بھوجن دے دھنی ہے وہے داس جسے اس کا سوامی آ کر ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں وہے اسے اپنی ساری سمپتی پر سردار ٹھہرائے گا پرانتو یہ دی وہے دشت داس سوچنے لگے کہ میرے سوامی کی آنے میں دیر ہے اور اپنے ساتھی داسوں کو پیٹن لگے اور پیکڑوں کے ساتھ کھائے پیے تو اس داس کا سوامی ایسے دن آئے گا جب وہے اس کی باٹ نہ جوتا ہو اور ایسی گھڑی کی وہے نہ جانتا ہو اور اسے بھاری تار نہ دے کر اس کا بھاگ کپٹیوں کے ساتھ ٹھہرائے گا وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا